اصحاب محمد حق کے ولی ہو بکر و عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے ان الحمدللہ لکل حمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا اما بعد فوض باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشدہ وعلى الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورزوانا سیماہم فی وجوہہم من اسر سجود ذالک مسلہم فی التورات ومسلہم فی الانجیل خابل خدر افادل علماء اکرام موزد حادرین اور پردانشین خواتین الحمدللہ آج ہم اسلام کے ان نفوس خدسیہ کا تذکرہ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں جن کی خوبیوں کو خوران مجید نے بیان فرمایا ہے اور جن کی خوبیوں کو قرآن نے بیان فرمایا روح زمین پر ان سے بڑا ولی اور سعادت مند کوئی نہیں ہو سکتا اور یقینی معنوں میں ہم انہی نفوس خدسیہ کے پیروکار ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا مشاہدہ کیا جنہوں نے جبرائیل کے آنے اور جانے کو دیکھا جن کی آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات کا مشاہدہ کیا ہے یقینی معنوں میں ہمارے لئے یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا پیروکار بنایا ہے اور ان کی پیروی کرنے میں کسی خسم کا کوئی شک و شبہ ہمارے دل میں پایا نہیں جاتا قرآن اور سنت کی سند صحابہ اکرام نے ہم کو دی ہے اور صحابہ اکرام کی پیروی کرنے کی سند اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوُ یہ صحابہ جس طریقے سے ایمان لائے ہیں تم بھی اگر اسی طرح ایمان لاؤ تو تم ہدایت یافتر ہوگے ہمارے لئے سند ہدایت کی صحابہ اکرام ہے ہمارے لئے ہدایت کا آئینہ صحابہ اکرام ہے ہمارے لئے مشعل راہ صحابہ اکرام کی حیات ہے اسی لئے میرے بھائیو ہم زیادہ سے زیادہ صحابہ اکرام کو پڑھیں میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک توجہ آپ کی ادھر مبزول کروانا چاہتا ہوں ہم بہت فقی اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں آمین اور رفوالیدین کے سیکڑوں مسائل ہم لوگ پوچھتے ہیں اور ہم دلائل کا امبار بھی لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے صحابہ اکرام کی قصی ہستیوں کو پڑھنے کی کوشش کیا ہوگا آپ پڑھیں اگر ایمان کو ترو تازہ کرنا ہو صحابہ کی زندگی پڑھیں ہمارا ایمان جاگتا ہے صحابہ کی زندگیوں کو سننے کی وجہ سے حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے حیات صحابہ کو پڑھنے کی وجہ سے لیکن آج بہت سے ہمارے پاس جلسے ہوتے ہیں دروس ہوتے ہیں لیکن کچھ صحابہ کے تذکرے سے ہماری مسجدیں خوادی ہیں مسجدوں میں صحابہ کے دروس ہونا چاہئے ورنہ اہل بیدات کا ایک گمراہ طبقہ ایسا کھڑا ہوا ہے کہ وہ اولیاء کے نام پر نجانے کیسے کیسے لوگوں کے تذکروں کے لئے محفلوں کو گرما دیا ہے لوگ انہی کو اصل دین سمجھتے ہیں دین کی اصل دین کی اساس دین کی بنیاد صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں میرے مومن بھائیو جس مدنے پر میں آپ کے سامنے تھوڑی گفتگو کروں گا اس بات کو ان الفاظ کے ساتھ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں وہ صحابہ کی ہستیاں ہیں جن کی سونچ پر اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا ہے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا درہ سونچے جن کی سونچ پر جن کی فکر پر جن کی تدبیر پر جن کے احساس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک دو نہیں کئی آیتوں کو نازل فرمایا ہے ان کی بصیرت کا اندادہ کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی زمانت دی ان کی بصیرت کا اندادہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس سوچ سے موافقت کیا ہے ایک دو صحابی نہیں اس زن میں کئی صحابہ کی زندگیاں پائی جاتی ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ اتنی جری اور بہدر ہو گئی اور اس کے دانشور اتنے زیادہ بینیاد ہو گئے اب ان نفوس قدسیہ کو اپنے اعتراضات کا منبع بنانا چاہتے ہیں ان کی جورتیں اتنی مڑ گئیں کہ یہی صحابہ کو ماتوب کرتے ہیں یقینی معنوں میں آج کے اس زمانے میں منافق حقیقت میں اس کو کہا جائے گا جو صحابہ کرام پر دشنام درازی کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتا ہے دراصل ایسے لوگوں کے دلوں میں نفاق پایا جاتا ہے اور پک کے منافق یہی لوگ ہیں آج کے زمانے میں کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا اور ان صحابہ پر نکیر کرنا یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ کس ادارے کا فارغ ہے یہ دیکھا جائے گا کہ کس شیطان کا پیروکار ہے کس فکر سے یہ متاثر ہو گیا ہے اور میرے ممن بھائیو ہم بات یہی سے شروع کرتے ہیں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ہر بات کو میں سرسری طور پر آپ کے سام میں رکھنے کی کوشش کروں گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بڑے ہی مطرف تھے ان کے صلاحیتوں کے اسی لئے حضرت عسید امن حزیر رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے تھے کہ ماہی ابی اولی برکتکم یا آل ابوبکر اے ابوبکر یہ پہلی برکت نہیں ہے ایسی کئی برکتیں امت پر تمہارے خاندان کی وجہ سے نازل کی گئی ہیں سبحان اللہ ابوبکر کے گھر میں کوئی واقعہ ہوا قرآن نے قیامت تک کے لئے مسلمانوں کے لئے دلیل بنا دیا اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتامات اسلام کو ہم پر نازل کیا اور ہم پر احسان فرمایا ہے اسی لئے آپ دیکھیں اس میں کئی واقعات ہیں کئی آیتیں ہیں میں ساری آیتوں کا احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جو ہے چند واقعات آپ کے سام میں رکھتا ہوں دیکھیں ایک وقت کی بات ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں اچانک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک ہار گم گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے شکایت کی فریاد کیا کہ یا رسول اللہ میرا ایک ہار گم ہو چکا ہے آس اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو اس ہار کے تلاش کرنے کیلئے روانہ کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کا سارے کا سارا خافلہ جو اب سفر پر جانے والا تھا اس ہار کی تلاش کی وجہ سے رک گیا اس کو انتظار کرنا پڑا وہاں کچھ مسائل تھے پانی قتم ہو چکا تھا وقت بیٹھ رہا تھا استعمال کے سامان نہیں تھے لیکن قافلہ تاقیر کر رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سب باتیں ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قافلے سے سوال کیا کیا بات ہے کہ قافلہ روانہ کیوں نہیں ہوا کہا کہ یہ آپ کی بیٹی کی حرکتوں کا نتیجہ ہے لیکن کیا ہوا انہوں نے ہار گم کر لیا کچھ لوگ ہار تلاش کرنے کیلئے چلے گئے اور ہم کو یہاں انتدار کرنا پڑا اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی قتم ہو چکا ہے مسائل ہو جائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ کے پاس آئے خود حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں ہیں آہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں مارے غصے کے میرے والد میری پھسلیوں میں کھچوکے دے رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا تم نے یہ کیا کر دیا وقت بیٹ گیا نماز کا وقت آ گیا پانی نہیں تھا اب ہوا کیا اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کو پانی کا بدیل تیمم عطا فرمایا سبحان اللہ اس واقعے کے دریئے سے تیمم کی نعمت ملی جس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو پانی وضو کے لئے میسر نہ ہو غصول کے لئے پانی میسر نہ ہو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پاک مٹی پر اپنا ہاتھ مارے اور تیمم کر لے اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کو ادا کر لے نماز کو ادا کر لے سبحان اللہ اس واقعے کے بعد حسید ابن حضیر نے کیا کہا اے آلِ ابو بکر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے تمہارے قاندان کی وجہ سے امت کو ایسی بہت سی مرتبہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے یہ ہے اہو بکر رضی اللہ عنہ کے قاندان اور ان کے قاندان کی وجہ سے اللہ تعالی نے تیمم کی تیمم کی ایک قیفیت کو ایک حکم کو ہمارے حساب میں دیا اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک واقعہ پیش آیا جس کو واقعہ افق کہا جاتا ہے یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ پر الزام لگایا گیا سینکڑ و مرتبہ ہم نے اس واقعہ کو سنا لیکن اس واقعے سے امت کو کیا تحفہ ملا اس تحفے کو بھی ہم ذرا غور کریں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ منافقین نے آپ پر محتان لگا دیا غزو بن المستلق سے واپس ہوتے ہوئے اب یہ ماحول مدینہ میں قراب کر دیا گیا مسلمان پریشان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور ان واقعات کی تصدیق کرنے والوں میں تین صحابہ بھی آ گئے جن میں سے ایک وہ صحابی ہیں جن کا ابھی ابھی آپ نے نام سنا حضرت مستابی نساسا رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت حسان ابن سابیت رضی اللہ عنہ اب آپ بتلائیں اور ایک ام المؤمنین اب آپ بتلائیں تو صحیح کہ اتنے لوگوں نے موافقت کر لی سادسہ کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کی زیر پرورش رہنے والے مستابی نساسا بھی اس تحریک کا حصہ بنے ہوئے ہیں حضرت مستابی نساسا کے ساری زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق کا بہت زیادہ احسان تھا ان کے رگو ریشے میں ابو بکر صدیق کا احسان تھا لیکن اس واقعے میں جب وہ ملوث ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت مستابی نساسا کو اپنے گھر سے نکال دیا کہا کہ جاؤ جیسے اگر ہم ہوتے تو کہتے کہ ہم کہتے ہیں کہ احسان کرنے کے بعد احسان جو یاد نہیں رکھتا ہم اس کو برا کہتے ہیں کہتے ہیں نمک حرام ہے ایک اسطلاع ہے ہمارے پاس اور یہ دل کو جب چھوٹ لگتی ہے تو یہ باتیں یاد آتی ہیں کہا کہ جاؤ تم نے احسان کیا قیال نہیں کیا میرے گھر میں رہتے ہوئے میری پرورش میں رہتے ہوئے میرے احسان میں رہتے ہوئے میری بیٹی پر دشنام درازی کرنے والوں میں تم بھی آگئے چلو نکل جاؤ گھر سے گھر سے نکال دیا گیا حق تھا نکال دیا لیکن کیا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے آیتوں کو نازل فرمایا سورہ نور کی آیت نمبر باویس کو اللہ تعالیٰ نے امت کے لئے تا قیامت رہنمائی آنا اصول پیش کرنے کے لئے اس آیت کو نازل فرمایا کہا کہ کسی بھی زی فضل خوش و خرم احسان کرنے والے انسان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے قرابت داروں میں سے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرے بلکہ تم ان کو معاف کرو درگدر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کبھی معاف کرے گا تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ شفقت کرے گا اور تم پر نرمی کرے گا سبحان اللہ معلوم کیا ہوا کہ اتنا بڑا حادثہ آج ہم چھوٹے چھوٹے حادثوں کے اندر رشتناتوں کو توڑ دیتے ہیں کار دیتے ہیں لیکن یہ آیت ابو بکر کے خاندان میں حادثہ ہوا لیکن امت مسلمہ کے لئے نعمت بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے اس آیت کو نازل فرمایا ایسے ہی آپ دیکھیں یہی ابو بکر ہیں جو اس وقت امت کے ایک طبقے میں بڑے معتوب ہیں ابو بکر صدیق کو اہل تشیر جب تک گالی نہ دیں ان کا ایمان پورا نہیں ہوگا اسی مہنے میں کیا جاتا ہے زمین پر ابو بکر و عمر عثمان عائشہ حفظہ ان کے نام لکھ کر کھنلے جاتے ہیں چلایا جاتا ہے ایک ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہی ملک میں کلگتہ کے اہل تشیر اپنے گھروں میں کتوں کو پالتے اور علاوے کے پاس کتوں کو لاتے اور ان نفوس قصیہ کا نام لے کر ان کو مارا کرتے اللہ اکبر کیسی ملعون قوم ہے یہ کیسی ملعون قوم جس خاندان سے دنیا کو شریعت ملی اس خاندان سے بغض اور میرے بھائی ہم اہل سننہ والجماعت کے کیسے وابستہ لوگ ہیں ایسے ابو بکر سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ ہم تعلقات کو استوار کرتے ہیں مسلمانوں کے ہر طبقے سے ہر طبقہ مسلمانوں کا امت کا طبقہ ہے وہ طبقہ امت کا طبقہ نہیں ہو سکتا جو صحابہ اکرام سے بغض و عداوت رکھتا ہے اور وہ آدمی ایسے طبقے کے ساتھ دوستانہ مراسم کبھی بھی رکھ نہیں سکتا چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا مالک ہو جائے اسی کے بات آئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کا اور ان کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ قرآن کے کتنے ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ایک آدھ آیت نہیں ہے کئی آیتیں ہیں شریعت کے اہم اہم معاملات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدبیر کو قبول فرمایا اسی لئے اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ اگر میرے بات نبوت کا سلچلہ جاری ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ نبی بنائے جاتے اللہ اکبر کتنی بڑی بصیرت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مشوروں کو ان کے ارادوں کو قبول فرمایا مثال کے طور پر آپ دیکھیں قدرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول مر چکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ مسلمانوں کو نماز جنازہ کے لئے بلایا گیا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھنے کے لئے آگے بڑھے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے میں مچل گیا اور اللہ کے نبی کے سام میں آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن ہے عبداللہ وہ کون سا دن ہے جس نے آپ کو نہیں ستایا تھا فلا وقت اس نے ستایا اس کی یہی حرکتیں ہیں آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھ سکتے ہیں اللہ کے نبی حضرت عمر کے جذبات کو دیکھ رہے ہیں اور عمر سے کہتے ہیں کہ عمر تم ہٹ جاؤ سام میں سے مسکرا رہے ہیں اللہ کے نبی کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اجازت دی کہ اگر تم اس آدمی پر اس آدمی پر ستر مرتبہ بھی مغفرت طلب کرو یا اس سے زیادہ بھی کرو تو میں انہیں بخشوں گا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ مرتبہ اس پر مغفرت چاہوں جب تک کہ اللہ مجھے نہ روک دے میں یہ کام کرتا رہوں گا دیکھیں کون کہتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال پھڑکا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا سورة طوبہ آیت نمبر چوریہ سی کہ وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَهَدِ مِنْهُمْ مَا تَعَبَدٌ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ ایسے شخص کے جنازے میں آپ کبھی نہ کھڑیں گے اور نہ اس کی قبر پر جائیں گے اس کے بعد اللہ کے نبی نے اسے احتراز کیا کسی منافق کے جنازے پر شریک نہیں ہوئے تدبیر کس کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی نبی تو چاہتے تھے کہ اس کے جنازے میں شریک ہو اس پر استغفار کریں عمر نہیں چاہتے تھے اور اللہ نے بھی نہیں چاہا اور قیامت تک اب کوئی بھی امتی اس حکم کے خلاف ہرگز ہرگز نہیں جا سکتا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اور آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں اسلام کی سب سے پہلی جنگ کونسی تھی جنگِ بدر مشرقین کے ستر خیدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر عثمان علی سب کو بلایا تینوں کو بلایا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت علی ان تینوں کو بلایا چونکہ جنگ میں عثمان شامل نہیں تھے وہ اپنی اہلیہ کی قدمت میں چھو بیمیار تھی یہ تینوں صحابہ کو بلایا اور کہا کہ ان خیدیوں کا کیا کیا جائے اپنا اپنا مشورہ دو اپنا اپنا مشورہ دو تینوں نے اپنا اپنا مشورہ دیا سب سے سخت مشورہ کس کا تھا حضرت عمر کا کہا یا رسول اللہ جو قیدی ہے آپ کے ذمہ کہا ہے اس کو میرے حوالے کر دیں میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دوں گا فلا فلا قیدی کو علی کے حوالے کر دیں علی اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے فلا فلا کو اس کے حوالے کریں وہ اپنے ہاتھ سے قتل کر دیں گے ان کو قتل کیا جائے گا ان کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مشفق تھے اپنی امت کے لئے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ حضرتِ اُمَر کے مشورے کو قبول نہیں کیا بلکہ ابو بکر کے مشورے پر عمل کیا فدیہ لے کر تھوڑوں کو چھوڑ دیا تھوڑوں سے کہا کہ تم مسلمان بچوں کو تعلیم دو تمہارا فدیہ یہی شمار کر لیا جائے گا بات ہو گئی قیدی آزاد ہونے والے آزاد کر دیا گئے جن سے فدیہ لیا گیا انہوں چھوڑ دیا گئے لیکن ایک موقع ایسے بھی آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں ان کی آنسو سے عمر رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور پوچھا کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی آپ اور ابو بکر دونوں ساتھی کیوں آنسو بہا رہے ہیں تاکہ آپ مجھے بتا دیں میں بھی آنسو بہا لوں سبحان اللہ آپ کے ساتھ میں بھی آنسو بہا لوں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر تمہاری تدبیر کو اللہ نے قبول فرمایا اور میں نے تمہاری تدبیر کو قبول نہیں کیا سنو اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا سورہ انفال کی آیت نمبر سائنس سٹھ اور اڑسٹھ کو جس میں مشرقین کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ان پر رحم کرنے کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا دیکھیں کیسی نفوس سے قسیہ ہیں ان کی تدبیر پر قرآن مجید نازل کیا گیا آیتیں نازل کی گئیں اللہ تعالیٰ کو ان کی تدبیر پسند آئی اور امت کی یہ مجال کہ اب وہ ان کے اوپر زبانِ لنطرانی کو دراز کیے ہوئے ہیں آئیں سرسری طور پر ایک دو اور واقعات ہیں سرسری طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا انساری سے جاؤ جا کر عمر کو بلا کر لاؤ حضرت عمر سو رہے ہیں وہ انساری گئے اور کہا کہ عمر چلو اللہ کے نبی بلا رہے ہیں تو حضرت عمر اپنی اسی نین کی آغوش میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ محرمت قول علینا فی وقت نومینا اے اللہ تو ایک ایسا حکم نازل کر دے کہ ہمارے آرام کے وقت میں خلل کو تو حرام کر دے ہمارے آرام کے وقت ہے اس میں کوئی خلل لڑا لے سبحان اللہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسنائی کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے اجازت لینے کے احکام نازل کر دیا امت مسلمہ پر اور کہا کہ یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو تین اوقات ایسے ہیں جس میں تم کسی کے گھر جانا ہو تو اجازت لے کر جاؤ تین اوقات میں قلل لڑا لو اس تفصیلی آیت کو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے نازل فرما دیا میرے بھائیو آپ ذرا سوچیں کہ صحابہ کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا زیادہ اونچا ہے اور قصوصا ابو وکر و عمر کا مقام کتنا زیادہ اونچا ہے اس کے بعد دیکھیں ایک اور ایک واقعہ آیا اور میں صرف اشارتاً یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ مختصر سے وقت میں ساری باتیں قتم ہو جائیں ایک اور واقعہ پیش آیا حرمت شراب کا کہ شراب کی حرمت کو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے نازل کر دیا سور وقرہ آیت نمبر دو سو ونیس جب لوگوں نے شراب کے متعلق پوچھا تو اس کی خواستوں کو اللہ تبارہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو اس وقت حضرت عمر نے دعا فرمائی تھی اللہم بین لنا فی القمر بیاناً شافیہ اے اللہ شراب کے متعلق واضح اور شفاف حکم نازل فرما اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی ادا اسی پسند آئی کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے شراب سے متعلق جملہ احکام کو بیان فرما دیا سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے کتنی پیاری بات ہے صاحبہ کا کتنا بڑا اونچا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے اسی طریقے سے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ عنہ کی یہ قاہش تھی کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کئی قسم کے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کئی حرمت پامال نہ ہو جائیں ان کی یہ قاہش تھی کہ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم نازل کر دے بار بار اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ایسے ویسے لوگوں کو آپ اپنے گھر میں نہ آنے دیں امہات المؤمنین رہتی ہیں نہ جانے کون سا دل کا مریض آ جائیں کوئی حدثہ نہ کر دیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو پردہ کروا دیں یہ سب سے بڑی بات ہے سبحان اللہ حضرت عمر کی یہ جد و جہد تھی ایک مرتبہ کی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اندھیرے میں کافی طویل حدیث ہے کہ ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ کو پیشان لیا وہ لمبی تھی کہا کہ کون سودہ ہیں کہا نہیں میں نے تم کو پیشان لیا سبحان اللہ یہ ایک حدثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن پانچ نبوی میں ہجرت کے پانچ میں سال پانچ ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی پردے والی آیتوں کو نازل کر دیا اب امت کے لیے یہ آیتیں دلیل بنا دی گئیں المحمرے بھائیو جو وقت میرے لیے مختص کیا گیا تھا اس وقت کے دائرے میں میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بتلاو تو سہی کیا ابو بکر کی طرح روح زمین پر خیامت تک خیامت تک کوئی ولی ہو سکتا ہے کیا عمر کی طرح کوئی ولی ہو سکتا ہے ایسے ارشادات عثمان و علی کے بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ ہم اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں اسی لیے میرے بھائیو ایمان یہ لے کر چلو کہ صحابہ ہمارے لیے عظمت کا نشان ہے ہماری زندگی کی شان ہے ہمارے لیے ہدایت کا دریہ ہے ہم ان کا احترام کریں ان کے تذکروں کو پڑھیں اور اپنے ایمان کو زندہ کریں صحابہ کے واقعات سے بڑھے کائنات میں کسی انسان کے واقعات نہیں ہیں جو ہمارے ایمان کو ترو تعدہ کر سکتے ہیں آج امت کو بی بی سگڑ کی کہانیوں کے پیچھے لگا دیا گیا ایسی کتابیں کہ قبروں سے ان کے ہاتھ نکل رہے ہیں تو موجزہ کیا یہ موجزے سے کم ہے کہ ان کی تدبیروں پر اللہ نے آیتوں کو نازل کیا کتنے ایسے مسلمان ہیں آپ بتلائیں ہم کو صحابہ کی حقانیت سے بغض و دعوت کی بنیاد پر دور رکھا جا رہا ہے ہمارے نساب میں اسی ایسی چیزوں کو شامل کیا گیا جس میں صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے ہمارے بچے پڑھتے ہیں حکومت میں سفارش کر کے لوگوں نے خاجہ آجمیری کے سبق کو بھی داخل کر دیا گیسو دراز کے سبق کو بھی داخل کر دیا جہو ہمارے نساب کے اندر ہمارے اردو میڈیم کے بچے پڑھتے ہیں بچے ہیں جو صحابہ کی عظمت کو جانتے ہیں آج کا یہ جلسہ آپ کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے صحابہ کو زبانوں میں نہیں اپنے دلوں میں بساؤ صحابہ کو اپنی آوازوں میں نہیں اپنی زندگی کے عمل میں بساؤ اپنی اولاد کے نام صحابہ کے نام پر رکھو آج ایک فیشن چلا ہوا ہے وہ یہ کہ لوگ اپنی اولاد کا نام فیشنیبل رکھنا چاہتے ہیں کیسے کیسے عجیب و غریب اس میں بعض اہل علم بھی عزت کے اندر آگئے یاد رکھو سب سے بہترین نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اس کے بعد سب سے بہترین نام انبیاء اور مرسلین کے ہیں اور اس کے بعد سب سے بہترین نام صحابہ اکرام کے ہیں ایک لاکھ سے زائد صحابہ کی تعداد ہے اپنی اولاد کے نام صحابہ کے ناموں پر رکھو تاکہ ہمارے اولاد کے ایک نام سے ایک صحابی کی زندگی دنیا میں روشن ہو جائے کیونکہ لوگ صحابہ کے نام کو بھلانا چاہتے ہیں بھلانا چاہتے ہیں ان کے نام پر ایک نام نہیں رکھنا چاہتے آخری بات کہتا ہوا چلتا ہوں اگر آپ میں ہمت ہو حوصلہ ہو تو اپنے بچوں کا نام یزید رکھو کیونکہ ماویہ کے بیٹے یزید اکیلے یزید نہیں تھے سیرت یہ بتاتی ہے کہ ایک سو چودہ صحابہ کا نام یزید تھا ہم نے ایک تابعی یزید کو لے کر ایک سو چودہ صحابہ سے ہم کو محروم کر دیا گیا ہائے کوئی مسلمان کسی کا نام آپ نے ہندوستان میں سنا ہندو پاک یا پھر انگلہ کے اندر کہ اس کا نام یزید رکھا گیا ہو نہیں آپ رکھ کر بتلائیے کہ صحابی رسول کا نام ہے ہم کو محبت صحابہ اکرام سے ہے یزید نام رکھنا دراصل یہ سمجھا جائے گا کہ اہل تشییر سے نفرت ہم دکھا رہے ہیں کیوں صحابہ ہیں وہ وہ صحابہ ہیں یہ چند باتیں تھی جس کو ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کوشش کیا اللہ تبارہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے نقش پر چلنے کی توفیق فرمائے ہمارے ایمان کو صحابہ کے ایمان کی طرح لے جانے کی اللہ تعالیٰ 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 فرمائے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اقول قول ہدا مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چائنل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ سبسکرائب